کرکٹ ورڈ کپ فائنل دو ہزار تئیس آئی سی سی ونڈے کرکٹ ورڈ کپ فائنل دو ہزار تئیس آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ فائنل بھارت کے شہر احمد آباد کے نرندر مودی سٹیڈیم میں انیس نویمبر دو ہزار تئیس کو منعقض ہوا جہاں ایک لاکھ پتیس ہزار ایک لاکھ پتیس ہزار تماشائیوں کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دی رہی تھی بھارت اس ٹورنیمنٹ میں اپنے تمام نو میچز جیت کر پوائنٹ ٹیبل پر سرے فیرش تھا جبکہ آسٹریلیا نے نو میسے سات میچز جیتے تھے بھارتی تماشائی بہت پورجوش تھے کیونکہ ان کی ٹیم ناقابل شکست دون چکی تھی بھارتی تماشائیوں تماشائی ایک لاکھ سے اوپر تھے جبکہ آسٹریلوی تماشائی صرف چند ہزار تھے سب سے پہلے آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز نے ٹوز جیت دیا مگر انہوں نے بولنگ کو تجید دی اور انڈیا کو بیٹنگ کی دعوت دی جبکہ بھارتی کپتان روحید شرما کی بھی یہی خواہش تھی جو اپنی تیز گیندوں سے اچھی شروعات کرتے ہیں ان کے ساتھ شبنگول اپنر بیٹسوین کے طور پر میدان میں آئے بھارت نے شروع میں جارہانہ انداز اختیار کیا لیکن ان کا ساتھ دینے والے شبنگول میچل اسٹارٹ کی گیند پر ایڈم زمپا کو کیج دے بیٹھے اور بھارت کو تیس رنز پر پہلا نقصان ہوا اس کے بعد بھارت کے سپر بلے بازوں ویڈاز کوہلی اور کپتان روحید شرما نے اپنی شراکت سے ابتدائی دس ہوز میں اسی رنز بنا لیے پھر مقابلی کے لیے میکس ویڈ باولنگ کے لیے آئے لیکن جلدی دس ہوز میں روحید شرما کی گیند باؤنڈری پر گئی اور وہ ٹریویس ہیٹ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جو صرف پیتالیس رنز بنا سکے ویرات کونو کو سلو پیج بنانے کا خمیازہ بھکتنا پڑا سورے شیر چار رنز دے کر آؤٹ ہو گئے پھر آسٹریلیوی بھلے بازو آدم زمپا اور پیٹ کونو نے بھات کی بیٹس مینوں کو راتویلی اور کے لہول کو رنز بنانے کا موقع نہیں دیا دونوں بھلے باز پندرہ اواز تک کوئی باؤنڈری نہ لگا پائے انتیسویں اواز میں ایک سو نو گیندوں پر سینچی بنانے کے بعد ویرات کونو پیٹ کونو کی گیند پر چپون رنز دے کر کلین بولڈ ہو گئے پھر آل راؤنڈر و اندر جدیجہ ایزر وڈ کی گیند پر نو رنز دے کر کیچ آؤٹ ہو گئے کے لہول نے ایک سو سات گیندوں پر صرف چھا سٹ رنز بنائے اور صرف ایک مرتبہ باؤنڈری لگائی اس کے بعد تو آسٹریلیو بھلے بازو نے بھاتی بیٹس مینوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور پوری ٹیم ایونڈ میں دو سو چالیس رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور پچاس اوگر کے کھیل میں آسٹریلیا کو جیت کے لیے ایک سو چھو اٹھالیس رنز درکات تھے آسٹریلیو اپنے ڈیویڈ وارنر اور ٹیویس ہیڈ نیننگز کا خاص ساڑھے چار چار اشاریہ پانچ اور ست سے رنز درکات تھے ڈیویڈ وارنر نے آغاز میں جا رہے ہیں نا انداز اپنا ہے لیکن وہ شامی کی گیند پر سریف میں کوہلی کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے پھر جلدی میچیز ماس اور اسٹیو سویت بھی رنز آؤٹ ہو گئے اور رہی شرما کے شکار بنے اسکور ایک سو اٹھالی پچاسی پر آسٹریلیا کے تین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے مانوز رویشن اور ٹیویس ہیڈ نے دو سو پندہ گیندوں پر ایک سو بانوے رنز کی شاندار شراکت قائم کی ٹریویس ہیڈ نے اپنی شاندار پرفارمنس پندہ چھکوں کی مزد سے پچانوے گیندوں پر ایک سو سیتیس رنز کی یادگار ایننگ کھیلی اور سینچری سکور کی اور دونوں نے اپنی ٹیم کو ٹائٹل جیتنے کے قریب کر دیا اسٹریلیوی ٹیم کی جیت پر گرفت مضبوس ہو گئی تھی کہ دو رنز کی دوری پر ٹریویس ہیڈ آؤٹ ہو گئے پھر میکس ویر نے دو رنز دے کے ٹیم کو جیت سے ہم کنار کر دیا اس طرح آسٹریلیا نے ونڈے کرکٹ میں چھٹی مطبا چیمپین ہونے کا ازاز حاصل کر لیا اور بھارتی ٹیم جو پورے ٹورنمنٹ میں تنک کربے شکست ٹیم رہتے ہوئے فائنل میں پہنچی تھی ان کی یہ پہلی شکست آخری شکست بن گئی اپنی ہی سرزمین پہ گھر کے شیر گھری میں دھیر ہو گئے آسٹریلوی کپتان کی چوکوں اور چھٹکوں کی بارش پر گراؤن میں ایک لاکھ پچیس ہزار انڈین تماشاہیوں کو جیسے ساپ چھون گیا ٹریویس ہیڈ مین آف دی میچ قرار پائے آتی بھارتی کے بعد بھارتی وزیر آزن ونڈین ربودین ورڈ کپ ٹریویس ہیڈی